اعوذ باللہ من شیطان و راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابہ یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے تری پیس لون کی ویڈیو کے شروع میں ہی ارز کرتا چلوں میں بھی یہ ماجبین کلاسی کا لاسٹ والیم ہو اس حوالیوں میں صرف چلار سوٹ ہوں گے پرائس بھی کم ہوگی دیکھیں اگر آپ دوستوں میں سے کچھ کوئی یاد ہو جب ہم نے اس کی تیرہ سو پرائس کی تھی اس ٹائم بھی بولا تھا کہ یہ آدموسٹ بریک ایون پہ تھی لیکن اس کے بعد جو ہمیں کٹھلات آئی تھی وہ اس سے کم ریٹ پہ آئی تھی اب اس کی اگر کافٹ بتائیں گے ویسے تو سیزن ہزر چونکہ آپ بتا دیتے ہیں آپ کو آدموسٹ ایک سو پینسٹھ روپے میٹر ہری دی تھی جب ہم نے یہ تیرہ سو پرائس میں دی تھی اس ٹائم اس سے زیادہ تھی تو جب ایچ سو پینسٹھ روپے میٹر تھی آلموسٹ ساڑھ سات میٹر کی کیٹنگ ہے تو زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ایک ایسٹی میٹر بتا رہا ہوں آپ کو اس لحاظ سے یہ پرائس بنتی ہے ایچ سو پینسٹھ روپے میٹر اور ساڑھ سات میٹر کی کیٹنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً بارہ سو کلالیس اراؤنڈ اباؤٹ اتنے کا یہ سوٹ بنتا تھا اس کے اوپر ففٹی روپیس آلموسٹ ہوتے ہیں اس کی پیکنگ کٹینگ اور ان معاملات کے اچپینسٹھ لو آج لاتے ہیں کوئی بھی پیکنگ کرواتے ہیں ہم وہ ففٹی روپیس رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے یہ تقریباً بارہ سو ستاسی اٹھاسی یا بارہ سو نوی روپے کا سوٹ بنتا تھا تیرہ سو روپے میں دیئے اب کچھ دوست کہیں گے اچھا سو دس روپے کمائیں بلکل اسی طرح تھا کچھ مال میں اس کے بعد کچھ ہمیں لیس بھی آیا اب لو پرائس نکالیں گے دیکھیں صرف ٹلار سوٹ ہوں گے اور ایک عرض یہ بھی کرتا چلوں میکسیما میک افتہ ہوا ہوگا وہ دوست جن کو تھانوں میں گیا تھا انہوں نے بھی بولا تھا اس کا بھی کچھ لیس کریں لیکن نہیں کیا تھا کیونکہ تھان میں جن کو ڈلاتا ہے وہ بارہ سو پر کلاس میں دے رہے تھے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈیزائن کے بلفرز یہ ڈیزائن ہے نا ایک ڈیزائن کے کلار سوٹ ہوتا ہے ایک تھان میں مطلب تین تھان ہوتے ہیں شلوارے کلار ٹروزر جو وہ علیدہ ہوتے ہیں دوبٹے علیدہ شلڈ علیدہ تو جن دوستوں کے جو دکاندار ہوتے ہیں ان کو اس طرح سیٹ اڈلاتا ہے بلفرز پندرہ ڈیزائن بھی کلوانے ہیں ہر ڈیزائن کا ایک ڈیزائن بھی کلوانے ہیں دو دو بھی کلوانے ہیں تو پھر اس حساب سے جاتا ہے ان کو تھا بارہ سو پر کلاس میں انہوں نے بھی بولا تھا کہ آپ کچھ لیس کر دیں لیکن اب وہ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ اس ٹیم تو ہمیں کیا میکسیما میک افتہ پہلے کے بات ہے اگین ارز کرتا ہے اس کی پرائس اب ہوگی صرف اور صرف بارہ سو پر کلاس اور آپ میں بھی کیا سمجھیں لیکن ہمیں اندازہ ہے اس معاملے میں ہمیں ایک دو دوار ڈیبیٹ بھی کرنی پری ہے ایون کیا بھی جب ریٹ بولا ہے تو دوسری سائٹ سے یہی اشارہ آیا کہ اتنی پرائس بالکل دیکھیں میں بھی میک اپنے کلار سو پانسو ہزار پندرہ سو میں اتنے دنی میں سے کام میں رہ گئے ہیں سوٹ ہوں گے نہ بھی کمائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے رسط دینا ہے میں بھی اس میں بھی بچ رہے ہوں تو قوالٹی آپ کو پتہ ہے سٹینڈڈ قوالٹی تھی اس کو بہت عالی نہیں بولیں گے سٹینڈڈ ہی بولیں گے ڈیجیٹل پرنٹرڈ ہوگا الکرم پروسیسنگ مل جو فیصلہ باد میں ہے اس کا مال ہوگا دبتہ وائل فنش دی گئی یا وائل ہے نہیں لیکن سٹینڈڈڈ قوالٹی ہے ٹھیک رہی اللہ کا شکر ہے میرے خیال سے اگر عوامی رینج میں ہم نے سیل کیا ہے تو سب سے زیادہ یہی مال سیل کیا ہے میرا خیال یہی ہے ایک عرص میں کرتا چلوں آپ اچپینسیو بھی ہو یا مطلب میڈیم لیول کی بھی ہو کوئی نہ بھی کلیم ضرور آتا ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے جب کوئی بھی مشین پہ چلتا ہے مال یہ بھی تو مشین پہ چلتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہنڈر پرسنٹ مال ہی آپ کو ٹھیک ہے نہیں کچھ نہ کچھ ایشو آ جاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں اس کا ریسپونس ٹھیک رہے بہت کم ریشو اگر دیکھی جائے میبھی دو پرسنٹ تک ہو اس کی کمپلین کا کمپلین کیا آ جاتی ہے بل فرض ہے کہ یہاں پر سراغ تھا ہے ویسے یہ ٹوٹل فراشتانوں میں تھا یا میبھی کسی کا کلر فیڈ ہوا ہو آپ اس بات سے بھی پریشان نہ ہوئے گا ہم نے اللہ کا شکر ہے بہت مال سیل کی ہے یہ میں ایک احتیاط بتا رہا ہوں میکسیمم دو پرسنٹ کلیم کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ میرا نکھیا لائے ہو جا شلٹ کی فیبرک کی قوالٹی آلموسٹ نووے ستر کہہ سکتے ہیں دوبٹہ آلموسٹ اسی اسی کا کہہ سکتے ہیں فینش بیسے وائل دی گئی ہے وائل مطلب سوفٹ میں آ جائے گا ویٹ لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے دوبٹہ بھی ٹھیک ہے ٹروزر جو ہے گمان یہی ہے یہ اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ باون باون یہ وہ والا فیبرک کے لگا ہوا ہے ٹروزر کے میئرمنٹ ٹو پائنٹ فائف میٹر ہی ہوگی اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ باون باون وہی ٹروزر سمجھیں جو آپ کو بزار میں نوے ستر کے ساتھ ملتا ہے کوئی اسی اسی باون باون بھی کہہ گا تو میرا خیال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہنا اسی اسی باون باون وہی ہوتا ہے جو آپ نے انار کے لیے ہمارا اپنا برینڈ تھا اس کے ساتھ یوز کیا ہے یا انٹرویٹ کی ریسٹل وائپ بی نسار تھی یا کاٹو بڑھ جو ہم نے لانچ کیا تھا اس کے ساتھ اسی اسی باون باون ہے وہ اسی اسی باون باون کہہ سکتے ہیں اس کی قوالٹی بہترین ہوتی ہے اگر وہ بات وہی ہے اگر کوئی بولے بل فرض اسی اسی باون باون ہے ہو بھی اسی اسی باون باون تو وہ واقعی چیز اچھی ہوتی ہے یہ والا اچھ سٹھ اچھ سٹھ باون باون ہے خفت جائے ہی خفت جیہاںциی اچساکیہ باون نمبر اسے رقیانیں فرصوicherimizi انوکت اثرا لیا کے نمبر مطلب ہے کاری باونیں افتحاتا کہہ رہا ہوا لاثٹ سٹیج کہلیں کارٹن کی اس کے بعد ساٹھ ساٹھ کو بھی ویسے کارٹن بھی بولتی ہیں لیکن وہ لون میں بھی کنسیڈر ہو جاتی ہے باون باون لاثٹ سٹیج ہوتی ہے کارٹن کی داگے کے کاؤنٹ کے حساب سے پھر اس کے نیچے والے آ جاتے ہیں کلالیس کلالیس ہوتا ہے اس طرح نمبری گوڑ لاتی تو اس لحاظ سے دیکھا جائے بالفرض یہ باون باون کی کاؤنٹ آ گیا اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ کاؤنٹ آنہ بھی اٹھ سٹھ پک ہیں مطلب تانہ بولتے ہیں کہ اس طرح لوموں پر ہوتا ہے بانہ کیا تا دیو یہ اس کو بانہ بولتے ہیں وہ بھی اٹھ سٹھ تفافہ گئی ہے ایک انٹ میں اور یہ جو تانہ ہوتا ہے یہ بھی اٹھ سٹھ لائنیں ہوتی ہیں ایک انٹ میں اس کو بولتے ہیں اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ باون باون روٹین سکوں دس پر لو is سٹھ ہلکی قوالٹی کھلتی ہو ہوتا ہے اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ کوئی ٹلایس باون موٹا ہو جائے گا وہ اچھک ہو جائے گا ทنہ کا داگہ باون میں ہی آجا گا اورicus آج آجا تو اسی اسی کیا ہوتا ہے باون باون نیکلے ہو گے نکلے ہونگے باون باون کا ہی داگہ ہوتا ہے جو میں بولتے ہیں اسی اسی باون باون ماون gemaakt ہوتا ویڈیو لینٹی ہو رہی ہے میں بھی بورنا ہوتے ہوں یہ ایک ڈیزائن ہے جی اس میں باون باون میں کیا کونٹ باون باون کیا اسی کیا اسی تانے ہوں گے ایک انٹ میں مطلب ایک انٹ میں اسی لائنیں ہوں گی اور بانا کیا وہ بھی اسی ہی ہوں گے ایک انٹ میں لائیں گے وہ طرح گف بن جاتا ہے دیکھیں نا ایک چیز ہے اٹھ سٹھ ایک لائن پر لگیوں میں ایک ہے اسی سپیس میں اسی داگیاں لگے ہوں تو وہ آخری بات ہے زیادہ ہوتا ہے امید ہے کہ سمجھ لائی ہو جی نہ بھی آئی ہو تو انشاءاللہ دوبارہ پھر بتائیں گے آپ کو ایک ڈیزائن کے لیے والا آج لائے گا معذرت آج ٹوپک سے زیادہ ہٹ گئے تھے تو ویڈیو بھی لینٹی ہو رہی ہے ڈیزائن کے آپ نے زیادہ تر دیکھے ہوں گے صرف ایک فیور چلائی ہے دیکھیں ہم نے پرائس میں انتہائی 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 مناسب کر دی ہے جہاں تاکہ مجھے یاد ہے اس سے زیادہ پرائس میں بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی ہوتی تھی ہم نے نہیں دیا اب لافٹ ہے میں بھی یہ والیم بھی لافٹ ہی ہو باکہ انشاءاللہ اگلے سیزن میں بھی ضرور کریں گے لون کا مارچ بین کا یہ لافٹ والیم ہو جائے جی اس سیزن میں میرے خیال سے تو پرائس بہت ہی مناسب ہو جی ہے بارہ سو پر لاس چار سوٹ کا والیم ہو گیا صرف فور سوٹ یہ بن لیں گے پانچ ہزار کے آل آور پاکستان جو کلوریر کلارگلیز آئیں گے وہ چار سوٹ کے اوپر بھی دو سو پچاس ہوں گے یہ ایک سٹ بن لے گا پانچ ہزار دو سو پچاس کا اگین ارز کرتا چلو ایک سوٹ کی پرائس بارہ سو پچاس ہو گی چار سوٹ کا والیم ہو گا یہ بن لے گا پانچ ہزار کا دو سو پچاس آل آور پاکستان چار سوٹ کے اوپر کوریر جارلز آ جائیں گے یہ ایک سیٹ بن جائے گیا پانچ ہزار دو سو پر کلاس کیا جن دوستوں کے دو سیٹ ہوں گے ان کے آٹھ کے آٹھ کلر ڈیفرنٹ آئیں گے جن کے تین سیٹ ہوں گے مطلب بارہ سوٹ بنیں گے ان کو بارہ کے بارہ ڈیفرنٹ آئیں گے جن کے چار سیٹ ہوں گے مطلب سولہ سوٹ ان کو سولہ کے سولہ ہی ڈیفرنٹ سوٹ آئیں گے جن کے 20 ہوں گے مطلب 5 سیٹ ان کو 20 کے 20 سوٹ ہی ڈیفرنٹ آئیں گے تو کیوریر کلارگلز کچھ لیس ہوتے ہوں گے بل فرز جن کے 2 سیٹ ہیں ان کو 500 کیوریر کلارگلز میں ان کو 400 کیوریر کلارگلز آئے گا جن کے 3 سیٹ ہوں گے ان کے کیوریر کلارگلز 200 کیلیحاسے تو 700 کیلیحاس بنتے ہیں لیکن ان کا تقریباً 600 کیوریر کلارگلز آئیں گے یہ اکلیس کا ٹروزر آ جائے گا ٹروزر کی میئرمنٹ بھی 2.5 میٹر ہوگی صرف ایک فیورک لہی ہے آپ سے کہ یہ ڈیزائن تو میں زیادہ دکھا رہا ہوں اس کے علاوہ ہیں ان میں سے کوئی بھی کلار سوٹ آٹ لائیں گے آپ کو ایک سوٹ کی پرائس 1200 پتلاس ہوگی کلار سوٹ کا والیم صرف 5000 کا بنے گا 200 پتلاس کلوریر کلارگلز آ جائیں گے یہ ایک سیٹ بن لائے گا 5200 پتلاس کا لنک کے دو سیٹ ہوں گے وہ 10,000 کلار سوٹ بے کے بن جائیں گے جن کے 3 سیٹ ہوں گے وہ 15,000 کلار سوٹ بے کے بن لائیں گے یہ جس کے فرنٹ سائیڈ آ جائے گی ساتھ اس کی بیٹ سائیڈ ہو گی اور ساتھ ہی اس کے سلیوز آ جائیں گے ڈیزائن یہ تو الحمدللہ بہترین تھی انشاءاللہ پسند بھی آئے گی کوشش کیا کریں اپنا آڈر ڈریکٹ ویب سائیڈ پر پلیس کروا دیا کریں ایک عرض یہ بھی کرنی ہے جیسا کہ لاک ٹاؤن دوبارہ شروع ہو چکا ہو گیا ہے جو بھی دوست ہزارات آرٹ آف سیٹی سے تشریف لاتے ہیں ان سے عرض یہ ہے کہ شام 6 بجے تک آ جائے کریں کیونکہ 8 بجے گورنمنٹ نے ٹائم دے دیا آگیا کلوزین کا تو انشاءاللہ 8 بجے شاپ کلوز ہو جائے کرے گی جمعت المبارک کو ویسے ہماری چھٹی ہوتی تھی اور ہفتے والے دن بھی اب کلوزین ہوا کرے گی ہفتے والے دن شاپ پر تشریف نہ لائیے گا گلومہ اور ہفتہ گلومہ تل مبارک اور ہفتے والے دن شاپ کلوز ہو گی لافٹ ڈیزائن یہ دکھا دیں گے لافٹ پر اگین ارس کرتا چلوں ایک سوٹ کی پریس اب جو اس کی رکھی ہے صرف بارہ سو پٹلاس ہو گی کلار سوٹ کا والیم ہو گا یہ بند لے گا پانچ ہزار کا دو سو پٹلاس کلوریر کلارجز آ جائیں گے یہ ایک سیٹ جس میں صرف کلار سوٹ ہوں گے پانچ ہزار دو سو پٹلاس کے ہوں گے آل آور پاکستان یہ جس کی بیٹ سائیڈ ہے ساتھ اس کے سلیوز آج لیں گے شیلت کا فیبرک آلموسٹ نویس ستر ہو گا ڈبھٹے کا فیبرک آلموسٹ اسی اسی کہہ سکتے ہیں اس کو فینش اچھی لگی ہوئی ہے ٹروزر کا بھی بتا دیا ہے کارٹن ٹروزر ہو گا آلموسٹ اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ باون باون ہو گا اس میں کچھ ٹلینڈ لینز ہو کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے تو وہ معاف فرما دی لئے گا بجلہ یہ ہے کہ یہ کن سامنے ہو تو فیبرک بنایا ہے مجلسٹرہ آیا سننے میں گلو بتایا فیکٹرین نے وہی آلماوسٹ آف لو بتایا ہے لاثٹ ڈزائن لی یہ والا آجائے گا ویڈیو اگرز کیونکرافی لیندھی ہو کی اسٹریسے ہی دیکھ لیں ویسے بھی آپ نے زیادہ ڈزائن تو دیکھے ہوئے ہیں اگرز کرتا چلوں خدا رہا اپنا آڈرائی ڈریکٹ ویب سائٹ پر پلیس کروایا کریں اور جو بیسٹ ہے وہی دو صحبہ منجوایا کریں جنہوں نے آجے سے رسیب کرنا ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھیے جا اللہ محافظ